یہ بھائی کے اپنے جانور میں سے ہے انہیں رکھا ہوا تھا ماشاءاللہ اور ان کے اوپر ہی شہد کا جتھا بنا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہم آپ کا بھائی ستہ باسی ہم نے عید روزہ کے لیے ایک جانور پسند کیا ہے عید کی آمد یہ آمد ہے اور دو چار دن کے بعد انشاءاللہ عید آئے جائے گی تو تھوڑا سا پہلے سے ہم اپنے لیے ایک جانور لیلتے ہیں عزائی کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دوستو یہ سب سے بہترین طریقہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ سب بھائی ایک کٹھے کرتے ہیں ایک ہی جگہ پر جانور کی ضعبہ کرتے ہیں اور جانور ہی کرتے ہیں ایک ہی جگہ پر بڑے بھائی کی اتاق پر وہ بھی انشاءاللہ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا اور آج میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنے بھائی کا تھوڑا سا سیٹ اپ جو سیٹ اپ میرے بھائی نے بنایا ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں وہ میں اپنا وہ اپنا جانور بھی دکھاتا ہوں جانور بیل بھی کہہ دیں اور بھول بھی کہہ دیں وہ میں نے خرید لیا ہے بھائی کا آل لیڈی تھا انہوں نے اپنے رکھا ہوا تھا تو وہ بھی بھی دکھاتا ہوں آپ کو اور میرے بھائی کا جو ہوتا کہ وہ بھی میں وہاں پہ آیا ہوں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں میرے بھائی کی ہوتا کہ یہاں پہ اس کے بیسیں ہوتی ہیں یہاں پہ ان کی یہاں پہ ان کی مشینیں کاس کھاتنے والی وہ یہاں پہ جو ساموہ کے وقت ہیں یہاں پہ اور یہ ان کی چھوٹے پشو ہیں جانور بچے ابھی یہ بھینسیں یہاں سے نکل کر چلی گئی ہیں کاس کے لیے گھومنے کے لیے ان کے باگ پہ ماشاءاللہ تبارک اللہ اور یہ ان کی چھوٹی سی آفیز ہے کہ یہاں پہ چھوٹا بھائی ہے اسلام علیکم یہ ان کا منسی ہے یہ ان کا سیٹا پہ سارا اب دیکھ لیں یہ پرانی بلی گئے لیکن اس کو انڈ کر کے تو یہ جبس کام چلا رہے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ اور یہ ان کی گاڑی ہے یہاں پر ماشاءاللہ ملشی کی بھائی ہے سو اپنے میری ویڈیو میں میرا گندم رکھنے کا جو سسٹر میں وہ طریقہ وہ بھی دکھا ہوگا کہ بھائی کے گندم سٹورج کرنے کے لیے اسے رکھے ہوئے اور ماشاءاللہ تبارک اللہ اپنے حساب سے یہ بہترین کام پر رہے ہیں اللہ ان کو اور زیادہ ترکی دے ہمیں چھوٹے ہم سے یہ گوسہ رکھا ہوا ہے ان کی مال کے لیے کہ وہ جگہ باش پڑ جائے وہاں پہ بھی کچھ سامتا ہے وہاں ٹیکٹر بھی وہاں کھڑا ہوتا ہے اور یہ ہمارے بول یہ ہم نے جانور خرید ہے یہ میں نے خرید ہے یہ جانور میں نے خرید ہے میں نے خرید ہے اب دیکھ رہے یہ بھائی کا ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ دو دن کا ٹائم کے بعد یہ ربا ہو جائیں گے ہمارے پاس ہوتے ہم خوشی ندی کے لیے رکھتے ان کو اس کے سامنے پہلی مردبہ آیا ہوں اس وجہ سے یہ سے دیکھ رہا ہے دیکھئے ہمارے یہاں بڑے جانور لے کر زباہ کرنے کا رواج نہیں ہے کیونکہ ان کا گوشت دو ہے وہ بہت جانور ہوتا ہے لڑا ہوتا ہے اس کو پکنے میں ٹائم لگتا ہے اس لئے دھائی تین چار مند تک کے جانور ربتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں دو دانت والے ہوں اسے زیادہ نہ ہوں ماشااللہ تبارک اللہ یہ آپ دیکھیں اب سمی اور سبور بھی بیٹھے ہیں یہ میرے کاموالے یہ بھائی ساتھ بھائیہ کاموالڑکا ہے نسار یہاں پہ بیٹھتے ہیں ابھی نہیں آئے میں اسے پہلے جا جاتا ہوں جب ان کو جانا ہوتا ہے پہلے میں اسے نکل جاتے ہیں اور اس ہی کے ساتھ آپ دیکھیں میرا یہ بنگلو بن رہا ہے ماشااللہ اس پہ کام چل رہا ہے یہ والا اس کے سیڈ والا اس دیوار کے اس طرف راستہ ہے راستے اس طرف میرا بنگلو ہے ماشااللہ یہ بھی بن جائے گا تو اس جگہ پہ ہم بھی بھینسیں اور کچھ جانوے رکھیں گے انشاءاللہ اللہ نے ہمار دی تو ضرور کر لیں گے اب یہ بھائی کا ٹیک رہا ہے میرا لگ ٹیک رہا ہے نیو سکس فور زیرو ہارڈا پاور نیو ہاللینڈ کے حساب سے یہ مشہور ٹیک رہاں یہاں کے زیادہ پچھلتا ہے ہمارے لہکے میں دوستو دیکھئے کہ کیسے لگا گیا ہے ہمارے جانوار اور انشاءاللہ ہم سب بھائیوں کہہ لگے جانوار تھے بڑے بھائی کے بھی ہوتے ہیں ہم چار پانچ بھائی ہیں سب کے جانوارے کٹھے ہوں گے انشاءاللہ اس کی ویڈیو بھی بناوں گا آپ کو دیکھاؤں گا آپ دیکھیں یہ جانوار ہے سامنے والا یہ میرے بھائی کی چھوٹے بھائی کا ہے اب آپ یہ دیکھیں یہ میرے چھوٹے بھائی کا یہ جانوار ہے انشاءاللہ چبہ کرنے کے لئے اور اسی کے ساتھ ہی یہ میرا جانوار ہے ہم لوگ نے خریدہ ہے یہ بھائی کے اپنے جانوار میں سے ہے انہیں رکھا ہوا تھا اور ان کے اوپری شہد کا جتھا بنا ہوا ہے شاید آپ کو دکھائی دے یہ دیکھئے یہ شہد کا جتھا ہے یہ اوپری ہے اور اگر اس کو کچھ بھی ہوگا تو یہ ان کو نقصان پہنچائے گا چاہیے چلیے بھائی نے آپ کو آج ایک نئی جگہ دکھائی دوستو یہ سنت ابراہیم اللہ کا حکم ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے جو جو ہمت اور اپنی حیثت رکھتا ہے ضرور کرنا چاہیے اس کو دعا کرجیے اللہ ہمیں ہمیشہ یہ کام کرنے کی توفیق دے اور حمد دے بھائی کو دعا میں رکھے گا بھائی کو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اتنا ہو سکتے ہیں دوستوں کو تیور اللہ حافظ اللہ نگابان اللہ کے استعمال